یہ مساجد جن کو نکتہ وحدت بننا چاہیے تھا اور نکتہ وحدت بننا چاہیے آج بھی مساجد امت کو جوڑتی ہیں امت کو تقسیم نہیں کرتی لیکن جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کچھ اور ہے یہ مسئلہ کچھ اور ہے یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھیں گے ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے کیا اللہ کے رسول خوش ہوتے ہوں گے میں تو ایسے تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ پھر اپنے اپنے رسول بھی الگ کر لیں اور اپنے اپنے حصے کے اللہ بھی الگ کر لیں تاکہ یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارا اللہ یہاں ہوتا ہے اور ہمارے رسول یہاں پر اس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کا نام یہ ہے جب اللہ ایک ہیں اور اس کی عبادت کرنے کیلئے مسجد میں جانا ہے جب اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں اور ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی اطاعت اور محبت میں مسجد میں جا رہے ہیں تو پھر کون رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اور کہاں اس بات کی کوئی گنجائش بنتی ہے کہ یہ فلان کی مسجد ہے اور فلان کی نہیں ہے اس لئے جو لوگ بھی ایسی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں قیامت کے روز اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے دیکھیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تفرقہ بازی کو اور مسلکوں میں اور فرقوں میں تقسیم کرنے کو ایک بڑا جرم قرار دی دیا ہے یہ باقید ایک الک موضوع بھی بنتکتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات واضح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں جو اللہ تمام انسانوں کو جوڑنا چاہتا ہے اور اس میں ان میں سے تمام انسانوں میں سے مسلمانوں کو جوڑنا چاہتا ہے ہم انسانوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ محلے داری میں بھی آپس میں گروہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا عمل جبکہ مسجد تو محبت کا جوڑاؤ کا جیسے آپ نے ذکر کیا اور بڑا اچھا لفظ ہے یہ جوڑاؤ کا مرکز ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اور تمام تر وہ تفریقات جو امیر غریب کالا گورا چھوٹا بڑا ان کے درمیان میں انسانی معاشروں میں پائے جاتی ہیں نماز کا ایک عمل ان تمام تفریقات کو ختم کر کے رکھتا ہے